سورہ اعلیٰ کا وظیفہ سورہ اعلیٰ قرآن کی ستاسویں اور مکی صورتوں میں سے ہے اور آخری پارے میں واقعہ ہے اس صورت کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس کے معنی برتر اور افضل کے ہیں اس کی ابتدائی آیتوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی تسبیح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جس کے بعد خدا کی ساتھ صفات کا تذکرہ ہوتا ہے آگے چل کر مومنوں کو خدا کے سامنے خاشیہ جبکہ کافروں کو شکی قرار دیتے ہوئے ان دو گروہوں کی سعادت اور شکاوت کے عوامل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کی فضیلت اور تلاوت کے حوالے سے تفسیر مجموع البیان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جو شک سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے گا خدا حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے ہر حرف کے بدلے میں اسے دس نیکی آتا کرے گا اسی طرح امام علیہ علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو بہت زیادہ دوست رکھتے امام صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے کہ جو شک سورہ اعلیٰ کو اپنی واجب یا مصحب نمازوں میں پڑھے گا قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ بہش کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جائے انشاءاللہ